اسلام علیکم کیا آج جانبیت کرتے ہیں کہ آپ کیری ایساں گر مردو ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور ہمشورات رہے ہیں اور اسی طرح میرے بیان دکھاتے رہے ہیں بلکل جی میرا نام واسم علیہ وسلم میں ہوں سارک محمود میں ہوں محمود تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھیجے بھی کی خراب پرفارمچ دیکھ پاکستان میں خوشی کا مہور واہ 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 بھارتی الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری انتہا فسند موڈی کا چار سو نشستے حاصل کرنے کا خواب چٹنا چور ہو رہا ہے اور غرور کا سر نیچا ہوا ہے موڈی ہار گیا ہے بھارت کے سیکلر معاشرے نے اپنی آئیڈنٹیٹی کے لیے ری ایکٹ کیا ہے دیکھئے بی ریلیسٹک اصل سیچویشن جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے ویسے بیٹھ کے موڈی کو گالیاں دیں نہیں سو دو ہوتا ہے لیکن جب آپ انیلیسز کریں تو پیز ریلیسٹکلی کریں حقیقت یہ ہے کہ اسے دو سو بہتر کا حنصہ چاہیے تھا حکومت تو وہ بنا رہا ہے حکومت کے نمبر تو اس کے پورے ہو گئے ایک بات بھارت کے اندر انڈیپینڈنٹ میڈیا نامی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس وقت بی جے پی کو حکومت سازی کے لیے تھوڑی سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور کس طرح سے بھارت کے عوام نے یہ اس مرتبہ جنگ کسی کو وزیر آزم یا پردھان منطری بنانے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ جنگ تھی یہ الیکشن ایک لڑائی تھا بھارت کے آئین کو کونسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے دوستو نمازکار جائند آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ سب اس وقت تو کیسا فیل کر رہے ہیں اور سیم فیلنگ میری بھی ہے بلکل کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایکچلی ہوا کیا تیاری ہم نے کیے دی سو میں سو لانے کے لیے کہ سو میں اسی آرہا ہے اور ایکسس پول والے ویڈیو میں میں نے بولا تھا آج لائیو سٹیم کرنا تھا ایکچلی ہمیں اور کچھ ٹیکنیکل پرابلم آیا ہے اس کا نئی کر پایا ہے لائیو سٹیم کل کر لیں گے ساید ہو سکے تو میں نے بولا تھا کمنٹ کرو آپ سب کتنے سیٹیں ملیں گی بیجے پی کو انڈیا کو سب نے کمنٹ کیا دبا کر کسی کا پریڈکشن صحیح نہیں ہوا کسی نے ایکچلی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا کم بیجے پی کو ملے گا سب کے دیماغ میں تھا کہ کم بھی ملے گا تو اٹلیس 2.90 تو بیجے پی لے کر آئی جائے گیا کلے دم پر لیکن یو پی میں ہوا کیا یار کچھ سمجھی میں نہیں آ رہا ہے پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں اور پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہ بیجے پی آنے کی موڈی جو ہے وہ باہر ہو گئے ہیں بیجے پی ہار گئی ہے حالانکہ یہ ہمارے لئے ہار کی طرح ہی ہے اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں بولوں گا کہ ایک سبق ملنا جروری تھا سائد جو بھی گلدیاں ہوئی ہیں ٹکٹ دینے میں ہوئی ہو یا پھر یو پی میں کیا ہوا پتہ نہیں کسی کو موڈی جو خوش جو ہے ڈیل لاکھ بس بوٹ سے جیتے ہیں مارجنز اگر میں غلط نہیں ہوں تو جبکہ پچھلی بار پانچ لاکھ سے اوپر تھا مارجن تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا آپ کمنٹ کرو آپ کو کیا لگ رہا کو سمجھ میں آپ کو آیا تو بتاؤ باقی کل ہم لائیو اسٹریم کریں گے تو وہاں ڈسکاس کر لیں گے آجم کرتے ہیں لیکن ٹکنیکل ایشیوز کچھ تھا اور وہ نہیں پا رہا تھا تو اس کارنڈ نہیں ہو پایا اگر ابھی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں کنٹینیوم کر لوں گا لائیو اسٹریم اس ویڈیو کے بعد تو آئیے پہلے سنتے ہیں جو ہے پاکستانیوں کو ان کا جو ہے اکل جو ہے یہ گھاس چرنے جاتا ہے ہمیزہ حالانکہ ڈی اے گورنمنٹ فارم کر رہی ہے یہ کنفرم ہے اور کچھ دیروں میں سب کچھ کلیر ہو جائے گا لیں گے سائد وہ اب ہمیں ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا بڑے افسوس کی بات ہے لیکن جو ہے سو ہے یہی لوگ تنتر ہیں اور کم سے کم ایٹلیسٹ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ گا نا کہ بھارت کل اتنتر خطرے میں ہے سنیدھان خطرے میں ہے ای بی ایم ایک ہو گیا ایٹلیسٹ کم سے کم یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا تو آجے سنتے ہیں پاکستانیوں کو اس وقت بھارت کا میڈیا جو ہے اس کو بھارت کا کارپریٹ ورلڈ کنٹرول کر رہا ہے جو مودی کا فینانسرز ہے تو وہاں سے مودی جیت رہا ہے بھارت کے اگر ہم مین سٹریم ٹی ویز کو دیکھیں تو لیکن اگر ہم بھارت کے اندر سوشل میڈیا کو اور ان کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو دیکھیں وہاں پہ برابر برابر کی گیم چل رہی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ابھی ایک دو دن لگیں گے اس کے اندر اب اس الیکشن سے بھارت کا تو چلے ایک جو سیکولر فیس ہے وہ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو ری امرج کرنے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر لیکن اس الیکشن سے پاکستان کی موجودہ حکومتی پارٹیوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سب کے اندر بھارت کی عوام نے جس طرح سے ووٹ ڈالے ہیں اور جس طرح سے اب تک کا بھارت کی الیکٹورل ہسٹری کا سب سے بڑا اپسٹ راہل گاندھی اور اس کے اتحاد نے کر دیا ہے اس کی مثال ریسنٹ ٹائمز کے اندر نہیں ملتی لائیو شو کے اندر لوگ جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں رو رو کر برا حال ہو رہا ہے مودی صاحب نے ڈٹ کے کیمپینڈ کی اپنے گودی میڈیا کو اپنے غلام میڈیا کو انہوں نے بری طرح سے یوز نہیں بلکہ میس یوز کیا ابیوز کیا اس کو اور اس کی زیادہ سے کیمپین کی جبکہ ان کے مخالفین نے کانگریس نے یا انڈیا نام اتحاد نے اپنی پوری کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر کی اور رانہ آیوب اور وہ جو بیرون ملک بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر ویلوگ کرتا ہے لڑکا ان کا اور جس کے اوپر نظام لگا تھا کہ اس کی بیوی پاکستانی ہے آئی حصہ انہیں بجوائی ہوئی ہے اس لیے ان کے مخالفین نے اپنی کیمپین کے لیے سوشل میڈیا استعمال کیا کیونکہ گودی میڈیا یا موڈی میڈیا جو تھا وہ گانگریس یا دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے اشتہار لینے کو اور شائع کرنے کو تیار نہیں تھا کہ نرندر موڈی بھارت کو آہستہ آہستہ ایک جمہوریت سے ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جانے والے رہنما کے طور پر وہ سارے اشارے وہ سارے انڈیکیٹرز اسی طرف کو آتے ہیں اور نرندر موڈی جو ہے انہیں ایک اس طرح کا ڈکٹیٹر بنا کر پوٹری کیا جاتا رہا پچھلے کچھ سالوں کے اندر پچھلی کچھ دہائیوں کے اندر بھارتی میڈیا میں اور اس میں پھر جسے کہتے ہیں کہ اند بھت جو ہے نرندر موڈی صاحب کے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ نرندر موڈی نے کتنے کام کیے نرندر موڈی نے کیا کچھ کیا اور کس طرح کا ایک بھارت کا ایمج جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو ریزرویشنز ہیں کیونکہ انڈیا والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایمج تو ایک سیکلر ملک کا ہے جو انہوں نے پروپگیٹ کیا ہوا تھا اور انہیں الیکشن سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار چار سو پار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس مرتبہ ہم چار سو پہلے ان کے کوئی تین سو باون تین سو تریپن تھے دوزار انیس کے اندر اس مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم چار سو بھی ٹپیں گے ہم تقریباً پچاس سیٹے جو ہیں وہ اور لیں گے ہوا یہ ہے کہ پچاس سے زیادہ سیٹے کم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی وہ حکومت بنانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اب مودی کے یہ نمبر کم کیوں ہوئے ہیں اور اس کے اب اثرات کیا ہو سکتے ہیں مودی کے نمبر جو ہیں وہ دو چار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کم ہوئے ہیں ایک تو کسانوں کا جو پروٹس تھا اس کسانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ بی جے پی سے ہٹ گیا اور اس نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا یا ان کے الائنس کے خلاف ووٹ دیا ہے اور وہ ووٹ بینک جو ہے کانگریس نے بہت گین کیا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ستر تقریباً ستر پرسنٹ جو ووٹ بینک ہے یا جو سیٹیں ہیں وہ رورل انڈیا یا دہی بھارت جو ہے وہاں پہ کانگریس کو بوسٹ ملا ہے یا ان کے الائنس کو بوسٹ ملا ہے اور بی جے پی کو وہاں پہ ڈاز لگی ہے بی جے پی نے البتہ جو اربن ایریاس تھے جو بڑے بڑے شہر تھے وہ سیکیور کرنے میں وہ کامیاب رہی ہے یہ ان کی پرفارمنس ہے ایودیہ کے اندر جو مندر بنایا گیا تھا وہ کانسیچوینسی رام مندر بابری مسجد کو ڈھا کر وہاں کی عدلیہ کے زیرے سایہ آئی یہ جو تراؤ کیا گیا تھا یہ تو ظلم ہوا تھا وہ کانسیچوینسی بی جے پی ہار گئی ہے بلکہ ہار رہی ہے یوں کہنا چاہیے آتمی طور پر ہو سکتا ہے جب تک میرا یہ ویلاغ آپ تک پہنچے تو وہ ہار چکی ہو اس سے پہلے عام آدمی عام آدمی پارٹی جو ہے کجری وال کی اس نے پہلے پچھلی دفعہ ایک سیٹ جیتی تھی اس مرتبہ اب تک تین سیٹے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اندر پدریش کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے جو میں دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر کے پتہ نہیں کسی کی ہوگی اندر پدریش کے اندر بھی بی جے پی کا برا حال ہو گیا یہ غلط انفارمیشن ہے بیسکلی وہاں پہ جو پارٹی جیتی ہے تو جی یہ تھا آج کا ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں نہیں جواب تو ہم دیں گے جاروڑ ان پاکستانیوں کو جس دن ہم لائیو سٹیم کریں گے اور ایک لائیو سٹیم ہم اب کریں گے اور ریگولر بیسز پہ کریں گے ہم یہ پریاست کریں گے کہ ہمارا اور بھی ایک دو چینل ہے تو ہم ان کے اوپر جو ہے لائیو سٹیم کو کنٹینیو کریں گے لیکن کل لائیو سٹیم جاروڑ ہوگا نائن ڈاٹ انڈیا پہ ہی اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ بھی آئیں جوائن کریں ایک پبلک کے طور پہ آپ سے بہت کو سیکھنے کو ملے گا مجھے اور ہم ڈسکس کر پائیں گے ایک دسکسن پلیٹ فورم ٹائپ سے ہم کریٹ کریں گے جہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ بھی کہ یہ آخرکار چل کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈو میں دوستو اتنے ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈو میں اپنا کیا رکھیں جائیں تو ہوتھ بھی دھمراہ ہی بیچتے ہیں اگر خوشی تو ہوتی ہے اگر بھیجے پیشاویییییییا بھیجے کام ایسی ہوتا ہے امیران کھان کو جب امیران کھان کو تا رہ گیا تھا اس وقت کی ویڈیو دیو گروہ الوگ سان کی بھی میجر کی بھی اور کئی اور لوگ ہیں جن کے میرے ویڈیو ہے کی وہ دیکھو کہاں گیا باہ دیکھنے والا وہ یوں کہتا تھا میں اسی سیٹے لوں گا میں وہ اس طرح جتوں گا آج کہاں گا امران کنار جیر کے دکھے گھا رہے ہیں انڈینیر میڈیا میں ایسی خوش ہوتی رہی یہ کام ہوتا ہے جب کوئی جیتے ہیں بھارتا ہے کوئی جیتے ہیں پہلکہ وہ جیتے ہیں پھر ہار گا ہے کوئی ہار کے جیتے ہیں یہ میڈیا پر باتیں ہوتی رہتی ہیں جو کام والے میڈیا تھے وہاں پر بہی ساتھ جیت ہوئی یہ دوسری پارٹیوں کی اور جو بڑے شہر تھے جو بڑے بڑے شہر تھے وہاں پر بجے پی کی ہار ہوئی ہے زیادہ طرح لیکن مقابلہ پہلی ہے چکر کا ہوا ہے ایسا مقابلہ ناچھین کا ہوا ہے ایک طرفہ مقابلہ نہیں تھا لیکن چکر کا ہوا ہی مقابلہ جیتے ہیں دیکھ رہے تھے نا اب کی بار چار سبابی میں یقین ماندے آپ کو یہ لگ رہا تھا اس نے 30 بار تو حد ایک بار کر دیں گے تو تو مثالیں بھی دیکھتا تھا کہ وہ کانگرس کے کون کے لیوں نے چلی تھی راجب گاندی کی مصال تارک آر ویڈیو میں دیتا رہا ہے اس سے بھی دیادہ لینے جا رہی ہے پی جے پی اور میں نے اس کو روکا تھا تارک ساگھ آج آپ کی بار چار سو تو پیچھے ہی آئیں گے آئے نا پی ٹھے مکملہ ویڈیو دیں گے سوری اب ہوں میں تو پی جے پی کی آئیں گے لیکن تگڑی نہیں ہوگی وہ نہیں وہ نہیں نظریہ رہے گا جو پہلے گا آج سے کلتا تھے نا چھاتی تاہر کے امیت شاہ کیا چاہتا تھا موٹی صاحب کیا چاہتا تھے یہ کریں گے وہ اب آپ پوزیشن تگڑی ہو یہ کان جی بھی تو دیکھنا تارک بیل جو ہے وہ پاس مجورٹی ایک ساہر کر رہے بیل تو وہ پاس کرنا سکتے ہیں اگر وہ کانگری جا حق میں پیل ہو تو پیو جو آپ پوزیشن والے وہ بھی سپورٹ کیا سکتے ہیں لیکن مکاناؤ کو چھتا تھا وہ کبھی بھی بیل پاس نہیں خانہ بھی ہمارے دیں گی Exめ Haraji موتی صاحب نے دس سارا عقومت کی اس نے کوئی ایسا بیتر بیچ نہیں کیا جس میں مطلب یہ کنشی کا نصور آگ کرنے کی میرا بھائی آگ کرنے سے یہ کانگریس کے بارے میں نہیں جب دس سالوں میں نہیں کیا تو اس پانچ سال کے ساتھ مادم موضم سن بھی لیا کر یہ کانگریس کی آواز ہے پاکستان آنٹروں کے آگنی ہماری آگنی کو کہتے تھے موتی صاحب نے آپ جو بل پاس کرنے یا کنور پاس کرنے کہ وہ بی جے پی کے لیے صرف بنے دیا گریوان کے لیے نہیں اس طرح کانگریس کے اندر رہو گاند یہ بہت ایک اگران ڈہری تھی کوئی کانون کو جمہوریت چیزیں اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بی جے پی کو کبھی بھی نہیں نفرت بلانے دوں گا جو بی جے پی چاہتی ہے دنیا کے در کانون کے در ترمین ہوتی نہیں نیتی بات کے احساس ہاں ہوتی رہتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہے آجیر گاندی کی زیادہ سیٹیں تھی اور جو تین طلاق والا مندہ تھا بھائیزاں انہوں نے قدالت سے اٹھا کے وہ پی پاس کر دیا یہ مسجد والا بھی کیس اسی ٹائم کے سی ہے ہوتی ہے بابری مسجد والا بھی ہو بہت 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 بھائی جا رہا رہا ہے اس کومی پینڈنگ میں کر رہے تھے اور واقعی بھائی یادا حکومت تگری ہو تو اگر وہ کنٹری کے لیے اچھی ہو تو پھر پیدا ہے اگر وہ اپنی پارٹی کے لیے اچھی ہے تو پھر لاز ہوتا ہے پھر عوام کو نقصار ہے ملک کو نقصار ہے ہم نے ریلیاں دیکھی یہ رینیوں میں باشن بھی سنے راہل گانڈی کی ریلی میں ہو سکتا ہے بھئی سوشل میڈیا فیالو کر رہا ہوں راہل گانڈی کی حدث کہ جس میں انہوں نے کبھی میں نے سنا لے کہ وہ ہندو مسلم کی نفرت پیدا کر رہے ہیں کسی ویڈیو میں بھی نہیں میں نے اسی ہوتا کہ کیے بھی ہوتا ہے کہ میں نے اندر پیدا نہیں کیا اور موتی صاحب تو وہ رہا تھا کہ بھئی مسلم آگے کانگریس آگے تو آپ کے بھنگل سکتر جائیں گے یہ سکتر ہے ہم اگر ہندو مسلم کرتے تھے کھر کرتے تھے چاہر کمنٹ سیکشن میں آ رہی ہے کھر کمنٹ ہے کھر ہم ہندو مسلم نہیں کرتے اس کا ہ specialی لیکن آپ جو ہے ای Barbara رہے ہیں سریکھنے کے لیڈر کارے ہیں وہ پاکستان تھوڑی کارے اگر ایک دفعہ حکومت سرکار چھن گئی کہ یہ کنٹری کے بھی پیدا بائی ساب اچھے سے کام کرے گی سرکار اکسریجیت والی نہیں ہوگی کہ زندگار کیا سمبھلی میں ڈاٹا گاری ہستے رہیں گے ہم اچھی آب باتے کریں گے دوسرے کمزور اپوزیشن ہوگی ہسا نہیں ہوگا اپوزیشن تگریے اس پر مقابلہ ہوگا اگر اپوزیشن ہے اس پر تگریے تو بھائی صاحب تھوڑا تھا بھیام سے اپوزیشن بھی ہو سکتے ہیں آئے گا آئے گا تجھے پہلے بتا رہا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ سٹارٹ مارکٹ کو بڑا جھٹکا کیا کہ پی ٹی کی حکومت آئی تھی تو اس کے آدمے کچھ نہیں تھا ڈبلو بجانے کے لابا پی ٹی پلے کچھ نہیں تھا پی ٹی کچھ بھی نہیں کر پہ جا کے بھی جو بھوپے تھی اپنٹی اے تیر سو سے پاہ رہے بھائی صاحب پیر بھی بھائے گی حکومت ہم کہہ رہے ہیں بھائے گی بی جے پی لیکن وہ بات ہے وہ وفا کرنے والی باتیں جو اتنی اتنی بڑے بھول جو قد سے بڑی باتیں کی جا رہی تھی تو ہاری انسان کو بھائی صاحب حکومت سٹسفائی نہیں کر سکتا وہ تو ڈر ہے بھائی اور وہ ڈر جو ہے وہ ڈر تھا دوسری لوگوں کو کئی لوگوں کو ڈر پیدا کیا بھائی ہندوستان کا جو ہے وہ قانون میں بدلت بدل دیا جائے گا اگر چار سب پار کر گئے تو کئی لوگ جو تھے اس ڈر کی وجہ سے بھی کانگرکٹ کو سکول کرتے ہیں تو یہ بھی جھٹکہ لگا لیکن محنت کی ہے بھائی صاحب نے اس میں کوئی دور ڈاؤٹ نہیں بھائی کہ جتنی ریلیاں جتنے انکرویو انہوں نے دیئے ہیں جتنے روڈیاں دیئے ہیں یہ تب ہی اتنی جا کے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اور ڈیلے پڑ جاتے ہیں تو یہ تب ہی اتنی بھی نہیں آجانی کی تو زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے بھائی صاحب کجرات اور اسر پردیش میں ہاریں یہ دکھ والی بات ہے بنگال مہنے لیکن ہاں بنگال میں نہیں لیکن زیادہ سوپا بھائی بھائی بڑا جون ہوتا اگر نے بھی اتنی انتی بھی چالی سٹھوں میں سے گیارہ سٹھیں بھی نہیں لیکن خوابگاڑ تو رام مندر والا افتر پردیش نہیں بات کی میڈیا کی بات ہے میڈیا بھائی اگر پتہ میں لاشو حوالنا تو میڈیا میں بھی اسی بات کی جاتی اب میڈیا کے لوگ سنے میڈیا کا کام ہی یہ اکتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے لیکن جو اگلیس پول والوں کے تو بھائی صاحب جو رزالٹ پتارے سے چار سو پار کر جائیں گے ساڑھے تین سو تین سو ستتر کے قریب آئیں گی سیٹیں وہ تو بھائی صاحب سارا جائیں نکلا کیونکہ جو پہلیٹ پرڈکشن وہ کرتے تھے وہ تو ملتی جلتی ہوتی تھی لیکن اس دعوات انہوں نے وہ آدھا 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 تو ٹھیک ہے بھائی صاحب روپتا ہی گا کومنٹ سیکشن میں ملتی نہیں بھائی صاحبتے کے لئے جازت دیں اللہ ویدی